موسیقی 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 کہ ایک طرف تو ہماری جو health related جو کس طرح سے COVID-19 کا جو سنکرمن کس طرح سے اس کی گتی بڑھے گی اس کا کچھ معلوم ابھی تک نہیں ہے ایسے مور میں کھڑے ہیں جہاں پہ اس سنکرمن کی گتی اگلے دو ہفتوں میں کیسی رہے گی یہ بہت بڑا ایک issue بہت بڑا ایک assessment چاہیے ہمیں کیس طرح سے سنکرمن کی گتی کو روکنا چاہیے اور دوسرا جو ہے کی جو ایک مور میں کھڑے ہیں وہ ہے کی ارتھنیتی میں جو ایک دواب آیا ہے جو ایک بہت بڑا ایک disruptive ایک پرکوب ہوا ہے جو کیونکہ پچھلے پندرہ دین میں سمجھئے جو ارتھنیتی کی جو پہیا جو ہے جو چکہ جو سمجھ لیے پورا جام ہو گیا ہے اور یہ جام یہ ہوا ہے اس لیے ہوا ہے کی ہیلتھ کی concerns کے لیے تو کس طرح سے ہم اس ارتھنیتی چکہ کو ہم جام سے باہر نکالیں کس طرح سے اس کو باپس اپنی پرانی گتی میں کی طرف لاسکیں اور اسی سمجھ ہم جو ہیلتھ کے بارے میں جو بہت بڑی ایک آشنکہ ہے چنتہ ہے کہ یہ ایک پینڈیمک ہے یہ ہمارے کروڑوں لوگوں کے اوپر فیل نہ جائے یہ دونوں چیز ہماری جو اس وقت کی جو عوستہ کو ہے جو چنتہ جنگ تو ضرور بتاتی ہے پر میں یہ بھی کہوں گا کہ ہمیں آشا کو ایک دم چھوڑ دیں چاہیے کیونکہ ہمیں آشا کی کرنے ضرور کہیں کہیں دیکھ رہی ہیں جیسے یہ ایک سمائی کی ایک کھیل ہے یہ اگر ہم اگلے دو ہفتے تک اگر ہم اس کو ٹھیک طرح سے سمال لے اگر آپ وشو کی اور دیکھیں گے تو قریبا جو دو دیشوں میں جنوری سے یہ روگ آیا تھا وہ اس وقت بہت پلیٹوئنگ ہو رہی ہے تو اگر ہم بھی اگر دو ہفتہ اور گزار لیں اگر زیادہ کوئی پرکوپ نہ بڑھے اس سے میں سمجھتا ہوں کہ ارثنیتی کی لیے بھی ایک لانگ ٹرم بینیفٹ آ سکتا ہے اور ہماری دیش کی جو جنتہ جو ہے جو ڈیموگرہپک ڈیویڈنٹ اسے ہم کہتے ہیں اس کو کس طرح سے اس کو سمال کے رکھیں جس سے کی اگلے سالوں میں اس کی پوری جو ہمیں ایک جو بینیفٹ ہمیں مل سکیں جی تو ایک ایک بھی آپ جو کہہ رہے تھے کیونکہ بیچ میں تھوڑا سگنل کی وجہ سے آپ کی آواز کچھ حصہ گائب ہو گیا تو وہ بات میں سمرائز کر رہے ہیں جو بات آپ کہہ رہے تھے میں سن پایا ہوں لیکن اکثر اس سگنل میں شکایت کر رہے ہیں ہمارے دیکھنے والے بہت سارے لوگ کہ جو گیسٹ کی آواز صاف نہیں آتی ہے اور آپ کی آواز تو صاف آتی ہے وہ وجہ یہ ہے کہ میرے کمپیوٹر پہ تو یہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے اور آپ کی آواز ریموٹ سے آ رہی ہے جب میں اسے اپلوڈ کر دیتا ہوں تو میری آواز صاف سنائی پڑتی ہے اور مہمان کی آواز میں اس میں دکت ہوتی ہے تو آپ نے ایک بات کہی کہ ہمیں اس وقت پریشان ہونا چاہیے چنتت ہونا چاہیے لیکن امید کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے آشا رکھنی چاہیے اور خاص طور پر اگلے دو ہفتے آپ کے حساب سے مہتوپونڈ ہیں وہ اس لیے مہتوپونڈ ہیں کیونکہ دنیا کے دوسرے دیشوں میں جہاں جنوری میں یہ ویماری شروع ہو گئی تھی وہاں اب یہ قریب قریب پلیٹو ہونے کا عرص ہے کہ اب یہ وہاں پہنچ گئی ہے جہاں سے اور آگے نہیں بڑھ رہی ہے یا تو اسی جگہ پر ہے یا اس سے کم ہونے کی اب وہاں سے کم ہونے کا بسکلی اب اتار پر ہے ایک طرح سے اگر یہ کورونا کو ایک باڑ سے اس کی تلنا کریں تو باڑ کا پانی چڑ چکا ہے جتنا چڑنا تھا وہاں اب وہ اتر رہا ہے دھیرے دھیرے تو ہو سکتا ہے اگر اسی ادھارن کو فالو کریں تو بھارت میں اگلے دو ہفتے کے بعد اس کے اترنے کی امید کرنی چاہیے اگر یہ سب کچھ اسی طرح چلتا ہے بیماری کا جو چکر ہوتا ہے اگر دنیا میں ہر طرف ایک ہی طرح چلتا ہے تو تو اس کے ساتھ جو دوسرا سوال ہے اور جو آپ کے سامنے رکھنا سب سے اصلی سوال وہی ہے کہ آپ ایکانومی پہ کیا اثر دیکھ رہے ہیں اور خاص طور پہ بھارت کی ایکانومی پہ اس سمجھ سب سے بڑی چنتا اور سب سے بڑی چنوٹی کیا ہے دیکھیں سب سے بڑی چنوٹی جو میں سمجھتا ہوں بھارت کی ارتنیتی کیلئے کہ کس طرح ہم اپنے جو چار سو سکتر ملین یا سہتالیس کروڑ ہماری دیش کی جو 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 ان کی ایسی ایک ان کو اوستہ میں لانا جن کو اگر ہم سمجھے کہ ان کی جو دائنندن جو جیون نروہ کرنے کی جو شکھامتہ کو ہم ایک ایسی جگہ میں لائیں جو نروہ کرنے میں کوئی دکھت نو یہ سہتالیس کروڑ میں قریباً دس کروڑ ایسے ورکرز ہیں جو پوری طرح سے مائگرینٹ ورکرز ہیں جو کی آپ جسے کہتے ہیں پریہائی جو جو اپنے گھاؤں سے نکل کے کسی دوسرے شہر میں کسی دوسرے پردیش میں جا کر کام کر رہے تو ایک ایسی عوستہ آگئی ہے کہ ان کی سبسسٹنس ریویل بہت بہت خراب سکتی میں آسکتی ہے گجارہ کے حالت نہیں ہے گجارہ مشکل ہو گیا جسے کہتے ہیں کیونکہ ان کے دن کی جو آمدنی ہوتی ہے دن کی آمدنی سکتی دن کا خرد چلتا ہے تو یہ دس کروڑ تو ہوئی ہیں مائیرنڈ ورکرز اور اس کے اوپر جو باقی جو آپ کے سیتیس کروڑ جو اگر آپ دیکھیں کڑیبا پرچانوے پرتیشت جو ہیں اگر آپ سکتی سکتی سکتر سے ان کے لیے جو لوگ ڈاون میں ان کی نوکری کڑیبا سمجھ لیے چلی گئی ہے کتنے لوگوں کی تنکھا مل رہی ہے نہیں مل رہی ہے اس کا کوئی بوڑا عبیتغہ میں نہیں ملا ہے پر یہ سمجھ سکتی ان کی اوستہ بہت ہی خراب اوستہ ہو سکتی ہے پر یہ اوستہ اگر زیادہ دن چلے میں سمجھ ہوں کہ ہماری دیش کی جو 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 پاور جو ہے 47 کروڑ جو ورکرز ختم نہ ہو جائے یہ بہت بڑی بڑی چنتہ کی مشہ ہے کیونکہ ہمارا اگر ہمارے پاس کابیٹل آسکتا ہے ہمارے پاس ٹیکنیلوجی آسکتی ہے ہمارے پاس انترپرنیوش آسکتی ہے پر اگر ہم یہ ورکنگ پاکولیشن کو اگر ہم کھو دے تو میں سمجھتا سے ہمارے سیتالیس کرو جو 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 ورکنگ پاکولیشن جو ہے اس کو ہم اکنومی کلی اور ان کی دائیاندن جیون نرواحہ کرنے کے لیے جو صبح شام کا کھانا وہ کس صرف سے ہم پرقرار کریں اور اگر نہیں کریں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ آگامی دنوں میں اجرد ہے آپ انگریجی کے پترکار ہیں اور بانگلہ باسی ہیں لیکن آپ ہندی بہت ہی اچھی شد ہندی بولنے کا پریاز کرتے ہیں اور میرے بہت سارے درشک اس بات کو دیکھ کر بہت خوش ہوں گے جو ہمارے جیسے لوگ بھی اپنے روزمرہ کے استعمال میں بھول چکے ہیں جیسے میں روزمرہ کہتا ہوں اور آپ اس کو دینند دن کہہ رہے ہیں دینند دن دن شبط آپ سے مجھے واپس ایک طرح چنتہ ہے یا کام گاروں کی چنتہ ہے جو سیت آلیس کروڑ لوگوں کا آپ نے ذکر کیا اور دوسری طرف جو بزنیس کے اونرز ہیں بزنیس کے مالک ہیں بڑے بزنیس ہیں ان کے لئے بھی اسی طرح کی چنتہ ہے یا یہ دونوں چنتہ ہیں جڑی ہوئی ہیں مجھدوروں کی اور ملکوں کی چنتہ ہیں یا وہ ایک الگ قسم کی چنتہ ہے یہ بہت اچھا سوال آپ نے کیا میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو یہ سمجھتا میں نے کہی یہ سمجھتا صرف ایک آرث وشش شکریہ نہیں ہے یا ایک بزنیس اخوار کی سمپادر یا منڈلی کے نیتری پر دینے والی اس کی نہیں ہے پر یہ جو سمجھا جو ہے یہ میں مانتا ہوں کہ پوری انڈیسٹریل اسٹیبلشمنٹ میں پوری طرح سے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اگر آپ جو لیٹیس سروے اگر اس کو بھی دیکھیں گے اس میں بھی اس بات کی اوپر چنتہ پرکٹ کی گئی ہے کہ کس طرح سے سمار کے رکھ سکتے ہیں اگر ہم اس کو کھو دیں اس وقت کیونکہ اگر آپ پینڈیمک کا اگر پینڈیمک پینڈیمک میں دیکھیں گے آپ یہ پینڈیمک سے کیا ہوتا ہے پینڈیمک میں پینڈیمک میں لوگ تو مرتے ہیں پر شاید اس سے زیادہ long term جتھنی ہوتے ہیں اور بہت لوگ ویسے بھی مرتے ہیں اور باقی بیماریوں سے اور اس میں سے میں سمجھتا ہوں کی جو نیچلے لیویل جو ہے وہ پینڈیمک کے بار یہ ایسے لگ ڈان کے بار نیچے لیویل گھٹ جاتی ہے اور نیچے لیویل گھٹ گھٹنے کا ہمارے دیش میں چالیس کروڑ ایسے لوگ ہیں جو سب سی 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 لیویل میں سمجھ لیجیے آپ جو پاوری لیویل کے نیچے ہیں اور سمجھ لیجیے 20 کروڑ اور جو سب سی سی لیویل میں کسی طرح گزارہ ہو جاتا ہے کسی طرح گزارہ جاتا ان کے لیے کیا ہوتا ہے کہ ایسے لوگ ڈاؤن میں ان کی جو سامرث جو ایک بیماری کو جوجنے کے لیے کووید 19 تو بہت بڑی بیماری ہے اس وقت پر اس سے زیادہ نورمل بیماری ہمارے دیش میں ایسے بہت ہیں ان کو جوجنے کے لیے ان کی آرثکش خمتہ بہت ساتھ ساتھ جو associated جو سمجھے آنگی وہ آلوی بھاری پڑے اور اس کے ساتھ ساتھ long term effect کیا ہوگا productivity level جو ہے ان میں ایک حانی ہوگی اور productivity level حانی ہونے سے میں سمجھتا ہوں کہ ہماری دیش کی جو ایک آرثک جو ایک جو 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 کاتھا پڑ سکتا ہے اور میرا یہی میری نہیں چندہ ہے میں سمجھتا ہوں کہ کافی سارے ہمارے جو ایک نامیسٹ جو لوگ ہیں اور ان دیش لیول میں بھی یہ بات چل رہی ہے کیونکہ life اور livelihood اس کا جو ہم equation بناتے ہیں یہ بہت ہی important trade off ہے آپ life کو نہ خونے کے لیے آپ livelihood کو آپ کوئی اٹیک نہیں کر سکتے میں سمجھتا ہوں livelihood سے ہی live بنے گی اور life سے ہی livelihood آئے گی تو یہ جو ایک trade off ہو رہا ہے اس وقت کی آپ livelihood کو اتنا جیادہ مت دیکھ کیونکہ growth تو ایسے بھی آجائے گا میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ہی دور درشی چنٹہ نہیں تو آپ نے بہت ایک باریک چیز پکڑ لی بھٹے جارے صاحب اور یہ بہت میرے لئے ہمارے درشکوں کے لئے میرے خود کے لئے آنکھیں کھولنے والی بات ہیں اور یہ بہت بڑی چنٹہ ہونی چاہیے اور میرا خیال ہے تھوڑا سا آپ اگر ہمارے مدیور کے میڈل کلاس کے لوگوں کو بھی ایڈریس کرتے ہوئے بتائیں کہ کیوں انہیں اس بات کا فکر کرنی چاہیے اس بات کی کہ اس دیش میں ہر آدمی کو روٹی ملے روزگار ملے یہ ان کی چنٹہ ہونی چاہیے اس میں ان کا اپنا فائدہ بھی ہے بہت سے لوگ آپ دیکھتے ہوں گے آپ کے پاس بھی آتے ہوں گے سب کچھ ٹیکس پیئر کے پیسے سے ہو رہا ہے ایسا لگتا ہے کہ صرف انکم ٹیکس دینے والا ٹیکس پیئر ہے اور باقی سب لوگ اس سے مانکے کھا رہے ہیں تو یہ جو جس گریب کے چنتہ آپ کر رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ بڑے لوگ کر رہے ہیں سرکار بھی رہی ہوگی رہ راجن کا ایک بلوگ آیا ہے جس میں انہوں نے بھی کہا ہے کہ اس وقت سب سے زیادہ فکر گریب آدمیوں کو مدد کرنے پہ ہونی چاہیے سب سے زیادہ زور ہونا چاہیے یہ ہونے سے ہمارے میڈل کلاس ہمارے جیسے لوگوں کو کیا فرق پڑتا ہے یہ اگر آپ سمجھائیں گے تھوڑا سا چھوٹے میں بھی باتیں آج کل بولی جاری ہیں میں بھی بول رہا ہوں Naguriyam Rajan صاحب بھی بول رہے Abhijit Baner جی بول رہے Amartasen بول رہے بہت سارے بھارت کے اکنامیس بھی بول رہے یہ کوئی کوئی چیریٹی کے لیے نہیں بول رہے یہ کوئی چیریٹی بل سٹیٹمنٹ نہیں دان دینے کے لیے نہیں سمجھتا ہوں یہ کوئی بہت بڑی ایک گریب لوگوں کے لیے میری آنسویں آرہی ہیں ایسی بات نہیں ہے یہ میں سمجھتا ہوں ارثنیتی کے سرکشہ کے لیے یہ چیچ کرنا بہت ضروری ہوگا یہ اپنے ارثنیتی کے سوارت کے لیے میں سمجھتا ہوں یہ کامگار لوگوں کو جو جیوی کا سرکشہ کرنا بہت ضروری ہے دو کارن ہیں ایک تو پہلا کارن یہ ہے کہ بھلے ہی وہ ٹیکس نہ پی کرے پر وہ ارثنیتی کہ چکہ کو چلانے کے لیے جو ڈیمان جو پیدا کرتی ہے وہ یہ سب سے بڑا ہوگا کہ پیچھلیے بجٹ میں پردھان منتر کسان میں کیوں سرکار نے چھے جا روپے سالانہ کی ستاسی آٹھ آٹھ نو کروڑ کسان فیمیلیوں کو پریواروں کو چھے جا روپے دینے کی گھوشنا کی کی اگری کلٹر ڈسٹرس ہو رہا تھا اور اگری کلٹر ڈسٹرس کی تبکے اکنومکس تبکے لوگوں کو انجان دیا جاتا ہے سب سے جیادہ سب سے جیادہ امپی اسی میں ہوتا ہے ڈیمانڈ کے اوپر کیونکہ وہی انسان جو مارکٹ میں جا کر کھڑیداری شروع کرتا ہے آپ جیسے میرے جیسے انسان اگر کوئی ڈیرنس اللہ یا بونس ملتا ہے ہم اس کو بینک میں جب کرتے ہم ہمارے پاس جو سرپلس جو ہے وہ اتنی کمی نہیں ہے کہ ہم بونس کو لیتے ہی ہم جا کر مارکٹ میں کھڑی دیں گے ہم اس کو شاید ایک long term investment میں جا کر کچھ کریں گے سمجھتا ڈیمان کے لیے یہ بہت ضروری ہے تو کوئی charity والی بات نہیں ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر مان لیجیے اگر اسنگٹ مزور اور جو نیچے کے جو مائیگرن ورکر جس کو میں دس کروڑ کی مائیگرن ورکر کی سنگیا آپ کو دی یہ لوگ اگر تام میں ٹھیک طرح سے سبل درست ہو کر اگر نہ آسکے تو آپ کی جو ہاؤس ہولڈ اکنومی جو ہے جو سمال سیکٹر اکنومی جو ہے اور مان لیجیے جو لارج سیکٹر اکنومی کا پیہ روپ جانے کی آپ ایک چنتہ کر سکتے ہیں کیونکہ مان لیجیے اگر آپ کی جو ہاؤس ہولڈ اکنومی میں اگر یہی مائیگریٹ ورکر باپس نہ آئے تو اس کی جو ایک دسرپشن ہوگا میں سمجھتا ہوں کہ کافی ہوگا اور یہ ہماری ارتنیتی کے لیے ہم جس جگہ پر کھڑے ارتنیتی کے اس سمائے ایسی ایک ایک دسرپشن میں سمجھتا ہوں ہماری ارتنیتی کے لیے ٹھیک نہیں ہوگا یہی میرا بولنے کا کاتھ پر یہ بلکل اور اس کے ساتھ آپ نے ایک اور بات شیئر دی جس وقت جس کو لے بڑا ویواد ہو رہا دیکھیں دو ہفتے ہو گئے لوگ ڈاون ہوئے ایک ہفتہ باقی ہے بہت سارے لوگ اس امید میں ہیں تمام لوگ گھر میں بیٹھے بور ہو گئے ہیں کہہ رہے ہیں کہ ایک ہفتہ بچا ہے اس کے رہے گی تو پھر economy وغیرہ سب بنا لیں گے اور آپ ذکر کر رہے تھے کہ بیچ کی ڈیبیٹ نہیں کرنی چاہیے تو سوال یہ ہے کہ کیا لوگ ڈاؤن ختم کر دینا چاہیے کیا لوگ ڈاؤن جاری رہنا چاہیے یا بیچ کا کوئی راستہ ہے دیکھئے میں میں سنکشید میں کہوں گا کہ لوگ ڈاؤن کا جو دو ہفتے کا جو ہماری جو انوہب رہا ہے دیش میں یہ انوہب بہت ہی ایک انوٹھا انوہب رہا اس کا کارن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بھارتی نے بہت ہمیں جو ایک اگر آپ عام طور میں دیکھیں ایک انوشاشن کا جو ایک مثال ہمیں ملا کہ ایک بھارتی انسان اگر بیماری کے ڈر میں وہ گھر میں رہ سکتا ہے یہ بہت بڑی انوشاشن جو انوشاشن ہین ہوتے یہ بہت بڑی چلتا ہے اس بار مجھے لگا کہ لوگ ڈاؤن سے شاید نہیں بہت بیماری کے تو مجھے لگتا ہے کہ یہ اگلا جو پر ایسا ہونا چاہیے کیونکہ ارثنیتی کا جو پائیا اس کو بھی چلانا چاہیے تھوئی بہت تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک staggered lockdown کی ایک لفٹنگ بنان بنانی چاہیے اور اُس staggered lockdown کی جو لفٹنگ جو پلان جو ہونی آپ شاید بہا نہیں گئے ہوں گے پر میں دفتر کے آف میں اپنے دو تین دن چاڑ دن نہ گیا ہوں اور جب بھی میں جاتا ہوں ڈلی کے شہر شاید آپ کے لیے پر مثال نہیں ہوگا پر میں کہتا ہوں کہ مجھے گاڑی میں روکا جاتا ہے ہر کونے میں اور میرے سے میری گاڑی کے اندر جو پریس کارڈ ہے پریس لگھا ہوا ہے اس سے وہ سنتوش نہیں ہے پریس کہتا وہ جو کوئی لگا دے آپ اپنی کارڈ دکھائی میں سمجھتا ہوں کی جو اچھا ہوا ہے اور یہ انفورسمنٹ میرے اگلے پر میں ایسا ہونا چاہیے کی ہوت سپوٹ جو ہیں جیسے ہمارے دیش میں اس وقت کاریبن میں سمجھتا ہوں کی سکسٹی پرسنٹ کی ہماری دسٹرکٹ ساتھ دسٹرکٹ کوئی کوئی کہہ رہے ہیں اسی دسٹرکٹ ساتھ سو چھتیس دسٹرکٹ میں ابھی صرف اسی دسٹرکٹ ساتھ دسٹرکٹ میں یہ ہوت سپوٹ ابھی ہے سمجھتا ہیں اس کی تو ایسا کیوں نو کیا جائے کہ یہ ساٹھ اسی دسٹرکٹ میں اسی طرح لوگ ڈاؤن دو ہفتے اور چلے اور باقی جگہ میں ایک فیز ڈاؤن فیز آؤٹ ایک فیز آؤٹ کیا جائے تھوڑی بہت ریلیکس کیا جائے پبلک ٹرانسپورٹ میں سمجھتا ہوں ابھی بھی رسکی ہے تو ایک اس کے اوپر ایک چنتہ ہونی چاہیے اس کے اوپر ایک علوچنا ہونی چاہیے کہ کس سر سے ہم جو قریباً چھے سو ستر چھے سو اسی جو اور جو ڈسٹرکٹ جو ہیں جن ڈسٹرکٹ میں اس بیماری کے پرکو کتنی جاڑا نہیں ہے جہاں پر جاڑا فیلی نہیں ہے وہاں پر ہم کس طرح سے یہ اس کو بہت دھیل دے دیں اور دھیل دینے کے بعد بھی اس کو کنٹرول بر رکھیں کیونکہ ہم ابھی بھی اس سمجھے سے پوری طرف بہار نہیں آئے ہیں اگلے دو ہفتے میں کتنی بہار آئے ہر چوتھے دن ہماری دیش کی بیماری دبل ہو رہی ہے جس دن میں سمجھوں گا ہر چوتھے دن دبل ہو نا بند کیا اس دن میں سمجھوں گا اس کی جو ریٹ آف گروت ہے اس میں تھوڑا بہت انکش لگا ہے اور ہمیں شاید کوئی اگلی سٹیپ لینے کی ضرورت پڑے جی تو اب آپ جیسے کہہ رہے ہیں لوگ ڈاؤن کو سٹیگر طریقے سے فیز ڈاؤ کچھ جگہوں پہ پہلے کھول دیں جہاں زیادہ بیماری پہلی ہوئی ہے وہاں بھی رکھیں اور جہاں کھولیں وہاں بہت سے لوگوں کو جا سکیں دھیرے دھیرے کچھ روزگار بھی شروع ہوں کچھ فیکٹرین کھلنی شروع ہوں کسان کمال منڈی تک پہنچنے لگے لیکن اس کے آگے اب آپ جو تکلیف دیکھتے ہیں اس سے یہ جو بیماری کا اثر ہوگا اس سے اکانومی پہ جو ڈسرپشن آگیا ہے اس کا اثر آپ سرکار کے طر پر بھارت سرکار کے لئے کیونکہ تمام چیزیں جتنے سجاؤ آئیں گے جتنی سلحہ آئیں گے سب میں ہوگا کہ سرکار مدد دے سرکار پیسہ دے لوگوں سے دان بھی مانگ لیں گے سب ہوگا اس کے باوجود سرکاری خجانے کا کیا ہونے سرکاری خجانہ کی ستھی بہت اچھی نہیں ہے سچ تو یہ ہے میں آپ کو ایک ادھارن کی طور میں یہ بولوں گا کہ 2008 میں جب فنانشل کرائیس آیا لیمن برادرز کا کولیپس ہوا 2008 سپٹیمبر میں 2008 یا ویتیا ورش میں ہماری جو ویتیا گھاٹا تھا کے اندر سرکار کا وہ دو دشمل لگ سات ترتشت جی دی بھی میں آ گیا تھا تو میں سمجھتا ہوں کہ 2008 میں جب یہ جو گروبل فنانشل میل ڈاؤن ہوا اس میں کافی سٹیمولس دینے کی ضرورت پڑی ٹیکسیس کی گھٹانی پڑی اس سے ہمارا جو ویتیا گھاٹا 2008 میں 6 پرتشت جی چلا گیا وہ 6 پرتشت اسی لئے چلا گیا کیونکہ کیونکہ 1978 میں ویتیا گھاٹا صرف دو دشمل سات پرتشت تھا تو اس میں سکوپ تھا کافی ہیڈروم جسے کہتے ہیں ہیڈروم تھا میں سمجھتا ہوں کہ 2019 2020 کی جو فسکل ڈیفیسٹ ہے وہ already وہ overestimated revenues کے اوپر آدھار سے بنی ہوئی ہے اگر آپ revenues کو دیکھیں گے revised estimate میں اور جو actual collections ہوئی ہے اس وقت میرے آکڑی یہ کہ دو لاکھ کروڑ کی shortfall 2019 20 میں ہو چکی ہے 2 لاکھ کروڑ روپے کمائی کم ہوئی اس سال میں 2 لاکھ کروڑ کی کمی آ چکی ہے آ چکی ہے 2020 سے جب ہم کہتے ہیں کہ ہماری fiscal deficit 3.8% of GDP ہے وہ 4.5% ہو چکی ہے اگر اگلے سال میں جو آپ کی جو revenues کی جو assumptions جو ہیں جو بہت conservative کی گئے کی 12 پتشت بدھی کی کری گئے پر اگر آپ 19 20 کی جو revenue collections وہ اتنی کم ہوئی ہیں اس سے اگلے اس سال کی جو revenue growth ہے وہ 23% چاہیے اگر وہ ہی نمبر آپ نہیں کر سکیں سرکار کے پاس جو خجانے کی جو گردی جو ہونی چاہیے اس کی گتی کم ہو گئی ہے اگر آپ اپریل مارچ میں دیکھیں گے اپریل مائی میں اگر آپ یہ ایکنومک لوگ ڈاؤن کا جو اس کا آثار اور بھی نظر آئیں گے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سال جو بجٹ نمبر جو سارے آئے ہیں اس کی پوری طرح سے ایک ریوی ہونی چاہیے کیونکہ یہ نمبر COVID-19 کو اتنی ایک آکار میں آنے کے پہلے یہ بجٹ بناتا ہے تو یہ بجٹ اس وقت مجھے لگ رہا ہے کہ اپسولیت ہو گیا ہے اس بجٹ کو پوری طرح سے ریوی کر کے ایک نیا 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 نمبر جو کی اس COVID-19 کی ایک نامی کے اوپر اور اس کے لیے جو سٹیمولس ایکسٹر ایکسپینڈیچر کرنے کے ضرورت ہے اور جو ریوی کی گروہ جتنے کم ہو جائیں گی اس کو سب بند نظر کرتے ہوئے ایک نئی ایک فنانشل سٹیٹمنٹ کی ضرورت ہے اگر آپ دیخواست کے اور دیکھیں ایسی بہت سال ہوئی ہیں جہاں پہ ویت منتری نے ویت منتر بجٹ پاس ہونے کے بعد بھی ایک فنانشل سٹیٹمنٹ پیش کیا ہے جہاں پہ یہ سارے اسٹیمیٹس کا ایک ایک آنکلن کیا گیا ہے اور کرنے کے بار وہ پیش کرتے ہیں مجھے لگتا ہے کہ ساری چیز دیکھ نہیں پڑے گی کیونکہ فسکل سٹیمیلس کی بہت ضرورت ہے جیسے آپ نے کہا ہر اندسٹری ہر انسان ہر ریٹیل ٹریڈ آکر سرکار سے ایک پیکج مانگے گی ایک ریلاکس مانگے گی اور سرکار اس وقت ریوائیو کرنے کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ سرکار کے پاس کافی کھجانا ہو اور سرکار نہیں سٹیٹ گورنمنٹ اس وقت سٹیٹ گورنمنٹ جو پوری اگر آپ دیکھیں جو اکتیس سٹیٹ گورنمنٹ ہے ہمارے دیش میں جن کے پاس اپنی بجٹ بندی ہے اسمبلی کے امسار بجٹ کی سائز جو ہے وہ کاریبن سیتیس لاک کرو ہے اور اگر سنٹر کی بجٹ دیکھیں گے تو ان کا سائز کاریبن ستائیس اٹھائیس لاک کرو ہے تو اولیڈی ایک ترتیانکش جو ترتیانکش سٹیٹ کی بجٹ بڑا ہے سنٹر سے سٹیٹ کو میرے خیال سے جو سٹیٹ کی جو جو سویدائے آئیں گی گی تو سٹیٹ گورنمنٹ ہی دیکھیں گی تو سٹیٹ گورنمنٹ کو بھی دیکھنا پڑے گا وہ کس طرح سے اپنا اپنی طرح ایک سٹیمولز دے جس سے گاؤں کا آدمی دسٹرک لیول کا آدمی اور لوکل لیول سمال انٹرپرائز ان کو کس طرح سے ایک ہلپ ملے ایک سہیات ملے تو مجھے لگتا ہے بڑا بھاری خطرہ سامنے پینٹ کی پکچر اور اس سے آپ دیکھ رہا ہے کہ ایک طرح سے اور یہ مطلب سنیوگ سے مجھے یاد آرہا ہے کہ جس دن بجٹ پیش ہو رہا تھا میرا کہ اس دن پہلی بار کرونا وائرس کا امپیکٹ ہے اور کچھ لوگوں نے کہا کہ نہیں یہ چین کے کرونا وائرس کا اثر ہے لیکن زیادہ تر لوگ مان رہے تھے کہ بجٹ کا اثر ہے اس سمیں کرونا کا خطرہ شاید سمجھا نہیں گیا لیکن اب یہ بات سمجھ میں آرہی ہے کہ وہ پورے بجٹ پر پانی پھر دیا ہے اور ایک طرح سے سرکار کو نئے سرے سے اس ڈاکومنٹ کو لکھنے کی اور دیش کے سامنے رکھنے کی ضرورت پڑے گی اور دیش کو اپنی ارث نیتی کا پورا ڈیریکشن ہی بدلنا پڑے گا اس کے حساب سے تائے کرنا پڑے گا کہ ہمارا ایکنومک ایجنڈا کیا ہوگا تو بھٹے چارے صاحب میں بات آپ سے بہت کر سکتا ہوں بہت آپ سے سمجھنے کو ہے اور آپ کے پاس بتانے کو ہے آپ جوڑے مائنڈ بزنس کے ساتھ اور میرے یوٹیوب چینل پر آئے اور درشکوں سے ایک انگرود میں کر لوں انت میں کہ آپ اس ویڈیو کے لنک اور دیکھئے اس میں بہت ساری کام کی بات ہیں آپ کو بہت سی بات پہلی بار پتا چلی ہوں گی آپ اپنے مطروں پریشتوں کو جو اس وشہ میں دلچسپی رکھتے ہوں جو نہ رکھتے ہو وہ اپنا اور اپنے دیش کا بھلا سمجھنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کا لنک کو ان کے ساتھ ضرور شیئر کریں میرا یوٹیوب چینل ون آلوک جوشی اگر ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں ساتھ میں گھنٹی بھی بجا دیں تو آپ کو نوٹیفکیشن ملے گا جب نیا ویڈیو آئے گا اور اگر آپ ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں تو وہاں آپ کو سبسکرائب کا بٹن جوند نیسے نہیں ملے گا اس کے لئے آپ کو یوٹیوب کے ایپ کو کھول نا پڑے گا یا ویب سائٹ پر جانا پڑے گا